ہیلو پرنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے سے ہو گئے یہ دیکھیں یہ جی نہیں بلکل نہیں یہ میرے گھر کا گارڈن نہیں ہے یہ اسکول کا گارڈن ہے اور میں وہاں گئی تھی تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا لوں آپ کو میں کافی ڈیٹیل میں دکھاؤں گی ہر ایک پلانٹ کو تو آپ کا اپنے ہی چینل کوکنگ اینڈ گارڈنگ ویڈ مومز میں ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو آپ دیکھتے رہیے کہ میں نے کیا دیکھا آپ بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کروٹنس کی بہت زیادہ تعداد میں یہ لگے ہوئے تھے ترہ ترہ کے کروٹنس تھے بہت سارے کلرز تھے اور دیکھنے میں کافی کلرفل لگ رہے تھے یہ تو فلاور کا ہے اس میں وائٹ کلر کے فلاور آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کروٹنس اور ادھر کلیڈیم ہے جو کافی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بگر میں بوٹ لیلی ہے یہ دیکھیں یہ پھر فلاور کا فلاور کے جو پلانٹس تھے وہ میں نے دیکھا نوٹس کیا کہ کافی کم تھے اور جو شو پلانٹس تھے وہ کچھ زیادہ لگے ہوئے تھے یہ ایری کا پام کافی بڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ کرسماس ٹری بلکل ایک بڑا ٹری کی طرح لگ رہا تھا کیونکہ یہ زمین میں لگا ہوا ہے اور ایری کا پام بھی کافی سارے زمین میں تھے جو کی کافی بڑے لگ رہے تھے اور بوٹ لیلی بھی لگے ہوئے ہیں اور کافی سارے کروٹنس طرح طرح کے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا کروٹنس بھی لگا ہوا تھا جو کی کافی خوبصورت کلر فل لگ رہا تھا پھولوں کے مقابلے یہ جادے ہی کلر فل لگ رہا تھا میرے خیال سے یہ دیکھیں یہ ایک زورہ کا ایک پلانٹ جمین میں لگا ہوا تھا جو کافی بڑا تھا اور اس نے فلاورنگ بھی ہو رہے تھے یہ دیکھیں یہ ہبیسکس جس گڑھل بولتے ہیں وہ ہے یہ زمین پہ تھا اور یہ بھی کافی بڑا اور بوشی پلانٹ تھا یہ دریسین آ یہ پوٹ بھی لگا ہوا تھا یہ کروٹنس اللہ نے کافی بلانٹ میں دے کے پر پوٹ بھی لگا suspend اور کروٹنز کی بات کریں تو کروٹنز بہت سارے گملوں میں لگا ہوا تھا ترہ ترہ کے کروٹنز میں نے دیکھیں تو اب میرا بھی من کر رہا ہے کہ میں بھی کہیں سے کروٹنز نرسری سے یا کہیں سے مل جائے تو میں بھی اس طریقے سے اپنے گارڈن میں اٹ کروں کیونکہ دیکھنے میں یہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا اب دیکھیں یہ دوسرا طرف کا میں آپ کو لک دکھاتی ہوں یہ ڈریسینہ کا ایک پلانٹ ہے اور ایک جو چھوٹے سے پوٹ میں تھا وہی پلانٹ جمین میں لگا ہوا ہے جو کافی بڑا تھا اور یہ بھی ایک ڈریسینہ کی ہی ویرائیٹی لگیوی تھی کافی بوشی تھی یہ دیکھیں یہی پلاور جسے وائٹ کلر کے پلاور ساتے ہیں ایک ہی پلانٹ کو بار بار لگایا گیا تھا کافی سارے پوٹس میں جمین میں تو دکھنے میں کافی اچھا لگ رہا تھا اور سب سے اچھی بات یہ رہی یہ دیکھیں بوکے سے جو میرا پلانٹ نکلے تھا وہی ہے تو آج میں جھے پتا چل گیا کہ یہ شو پلانٹ ہے یہ بھی ایک ایک زورا کا پلانٹ زمین میں ہے یہ ڈریسینہ بکیا جو کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور کافی بوشی بھی ہے یہ دیکھیں کالیڈیم کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہی پلانٹ بوکے سے نکلے تھا اور اسے میں نے اب پہچان لیا اب دیکھیں یہ بھی ایک ڈیفین بکیا ہی ہے جو پوٹ میں ہے یہ سنگونیم ہے کافی بوشی تھا بلکل زمین پہ یہ سٹا ہوا تھا اور پوٹ کو بلکل کبر کر چکا تھا اور یہ ڈریسینہ کی بریٹی اس طرف لگی ہوئی تھی اور ایک بڑی ہاسی کیاری بنی ہوئی تھی جو ایریا کو ڈیوائٹ کر رہا تھا تو اس طریقے سے یہ جو مجھے لگا کافی اچھا لگا ایسے تو میں پہلے کئی بار اسکول جا چکی ہوں اپنے بچوں کے لیکن اس بار میں نے دوسرے نجریے سے دیکھا اور سوچا کہ چلو میں اس کا ایک ویڈیو بنا ہی لیتی یہ پپیتے کا پیڑ لگا ہوا ہے گملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پپیتے کا پیڑ ہے اور یہ جو پروٹنس ہیں لگے ہوئے تھے تو کافی اچھے ہائٹ میں تھے بلکل چھوٹے چھوٹے نہیں تھے کچھ ہائٹ میں بھی تھے کوئی چھوٹے بھی تھے سبھی طرح کے لگے ہوئے تھے اور دیکھنے میں کافی بیوٹی فل لگ رہے تھے اور یہ کیلے کا پتہ جو آپ کو نجار آ رہے ہیں یہ کیلے کا پیڑ لگا ہوا ہے میرے خیال سے اور اس طرح بھی کافی سارے پلانٹ تھے جو لائن سے کروٹنس ہی نجار آ رہی ہے دیکھیں کتنے بڑے سائج کا یہ کروٹن ہے تو اس تنے بڑے سائج کا کروٹن میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اور یہ کافی اچھا لگ رہا تھا اور کرسماس ٹری بھی کافی بڑے سائج کا میں نے یہاں پر دیکھا جو کہ کافی اچھا لگ رہا تھا تو آئیے آپ بتائیے کہ آپ کو آج کا میرا ویڈیو کیسا لگا اور آپ بھی کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے بھی گارڈن جو ہیں پلانٹس ہیں ان کے ویڈیو جرور بنائیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا جرور مجھے بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں میرے چینل کو اور اپنے پیارے پیارے سے کمنٹس بھی کرتے رہے تو تھینکیو ویڈیو پر آنے کے لیے آپ کا پھر سے ایک بار بہت بہت دھنیواد